مالویوز میں چونوی ایشن باڈی بیلڈنگ چیمپنشپ میں پاکستانی باڈی بیلڈرز چھا گئے تین میڈلز اپنے نام کیے شہزاد قریشی نے بھارتی باڈی بیلڈر کو شکست دے کر گول جیتا اور ماسٹر کلاس اسی کلو گرام پلس کیٹیگری میں میڈل اپنے نام کیا اس کے علاوہ عمر شہزاد نے جونئر باڈی بیلڈنگ ستر کلو گرام پلس کیٹیگری میں سلور میڈل اپنے نام کیا پہلے کچھ آپ کو یہ جیت ہے اس کے کچھ مناظر بھی دکھاتے ہیں کتنا پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے یہ تو یہ پراؤڈ مومنٹ جو ہمارے ملک کے لئے لے آئے دو شہزادیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد قریشی بھائی اور عمر شہزاد آپ دونوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دونوں کو بہت 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 مبارک ہو اور شہزاد قریشی میں آپ سے آغاز کرتا ہوں کیا فیلنگ ہوتی ہے ایسے میں کہ جب پوری جو ہال ہے وہ پاکستان کے جو قومی ترانہ ہے اس کے عزاز میں جب کھڑا ہوتا ہے کیسے فیلنگ ہوتی ہے بس یہ فیلنگ تو بس ایسی تھی کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا کیونکہ فرس ٹائم مطلب اتنا بڑے عزاز ملائے گے نا پیچھے قومی ترانہ تھا اور بس بھی مطلب دل گئے تھا پورا نا جیسے بس ایک اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے موضوع ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ نے اتنی بڑی جیت تھی اس کے بعد پھر ایک اتنا بڑا کام ہوا ہے کہ پورے حال کے اندر ترانہ گونج رہا تھا پورے ساتھ ہے جتنی ہمارے مطلب سارے انڈیا کے بلیٹ زیادہ تھے ہم لوگ کی کاؤنٹ ایڈی کم ہے تاک ہے کیونکہ ہم لوگ آئے بہت کم لوگ ہیں ترگریبن سکس پلیئر تھے ہم سیونگ پلیئر پاکستانی اور ہمارے ساتھ جو باقی پلیئر اپنا جو بھی اوفیشل ہیں وہ ہمارے ساتھ وہ بھی فور فائی پلیئر گریبن اب اتنے بڑے کراؤڈ کے اندر اور یہ ایسے قومی ترانہ چلتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے فیلنگ الگ ہوتی ہے پاکستان کے لیے تو اور ساتھ میں جب ہری ہرابر میں انڈیا ہو تو پھر آپ کو پتا ہے وہ اور زیادہ فیلنگ ڈبل ہو جائے یہ بھئی بس ہرانا ہے اور ہرا کی ہی اب سکون لینا مجھے یہ بتائے کتنی محنت لگتی ہے کتنا وقت لگتا ہے کتنے عرصے میں تیاری ہوتی ہے یہ تو بہت آپ یہ دیکھیں اس موسم میں ہم نے تیاری کریا یہ گرانشی میں ہی کتنا گرم تھا موسم میں اس گرمی کے اندر تیاری کرنا مشکل ہی نہیں تقریبن کافی مشکل تھا بہت مشکل تھی ہے ایچیٹمنٹ میں کیونکہ اتنے بڑے کانٹس کی تیاری کرنا اور پیچھے پریشت ہوتا ہے کہ آپ ساتھ انڈیا کے پلیٹس بھی آ رہے ہیں ریالی اس تقریبن فورٹی ٹھری تقریبن فورٹی فور کے ملکے اس کے اندر تیاری کرنا بہت مشکل کام ہو پیچھے اس کے پیچھے تو بہت کچھ ہے کیونکہ ساری سپورٹ فیملی ہوتی ہے کیونکہ اس میں ڈائیڈ ہے سب سے پہلے ڈائیڈ اگر ڈائیڈ نہیں ہوگی تو پھر آپ کو پتا ہے باڈی بن کی میں ڈائیڈ کے وغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا سب ہم بات کرتے ہیں عمر کیسی فیلنگ ہے کیسا محسوس کر رہے ہیں سلور میڈل آپ نے اپنے نام کیا ہے آپ کے اگینسٹ کون کون سے حریف تھے جی ٹاپ سری میں انڈینز تھے ٹھیک ہے ایک انڈینز وہ بیٹ کیا ہے میں نے اور الحمدللہ میری پوری کوشش ہے کہ ایشیا میں میں نے سلور میڈل لیا آگے فور مانکس بار آگے سے بھی اچھا ہوکے آنگا گولڈ لے کے آنگا انشاءاللہ جونیر انشاءاللہ عمر آپ نے بھی کراچی میں تیاری کی تھی نہیں نہیں میں پنجاب سے ہوں چکوال سے میرا تعلق ہے تو میں نے تیاری ساری خوزی کی ہے ٹھیک ہے اور گرمی بھی بہت تھی لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ میں نے پہلی دفعہ گرمیوں میں پرپ کی ہے ویسے تو ہمارے جو مقابلے ہوتے ہیں وہ سردیوں میں ہوتے ہیں چکوال ہو کراچی ہو یا پھر اور کوئی شہر ترانہ وجہ تو پاکستان کا یہ سب سے اہم ہے اچھا عمر بھائی یہ مجھے بتائیں کہ آج کل جو لڑکے وہ شورٹ ٹرم میں بڑا بلیف کرتے ہیں کہ جی فلاں سے شریڈ ہو جائیں گے فلاں کھا لیں گے تو اس سے ہم جو ہے وہ بلک اپ کر جائیں گے ایسے بچوں کو ایسے اپکمنگ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے پرسٹ جو آپ کی چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہے آپ کی ڈائی ٹھیک ہے پھر آپ کا بارکہ اٹھاتا ہے پھر آپ کا ریسٹ پروپر آپ کو جب ٹائم پر میز بھی رہے ہو ٹھیک ہے آپ پروپر ایک پروسیجر کے ساتھ چاہ رہے ہیں تو آپ کی بارڈی گروہ ہوتی ہے اور یہ ہے کہ آپ ایک اچھے کوچس کے اندر ٹرین کریں اپنے آپ سریع اچھا عمر یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا سفر تھا یہ اس کا آغاز کس طرح سے ہوا آپ کسی سے انسپائر تھے یہ سوچا تھا کہ مجھے اس طرف جانا ہے جی میں بہت سکینی تھا لوگ کہتے تھے کہ پتلے ہوئیے وہ تو اس چیز کو میں نے موٹیویشن لے کر کرتا رہا تو تین مانک میں میں نے ٹرانسفارم ہوا اور ویڈن فور مانک میں میں نے مسٹر جم کا مقابلہ جیت کیا پھر مسٹر چکوال پھر مسٹر پنجاب پھر اسی طرح جونئر مسٹر پاکستان پھر کرتے کرتے ورلڈ میں بھی سیکنڈ آیا تھا اور ابھی پھر ایشیا میں اور انشاءاللہ اس لفعہ پوری کوشش ہے جو تھائی لینڈ میں ہونا ہے جونئر مسٹر ایشیا تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ میں جونئر مسٹر پاکستان کا ٹائٹل لے گئے ابھی میرے پاس پور مانس ہیں میں تیاری کروں گا اور شہزاد بھائی میں آپ سے شہزاد پوریشیو بھائی میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے خود کہا آپ وہاں گئے آپ کا سٹاف بھی کم تھا اس کمپیرڈ ٹو دے آدھر کنٹریز جب ایسے انٹرنیشنل مقابلوں میں جاتے ہیں تو آپ کی جب بات ہوتی ہے دیگر ایتھلیٹ سے وہ کیا شیئر کرتے ہیں ان کے پاس کتنی زیادہ سہولیات ہے اور ہم کتنی کم سہولیات میں جو ہے وہ اپنی ساری تیاری کرتے ہیں ہماری چیزیں ہیں بہت کم اور جو پلیئر سے ہماری بات ہوتی ہے انڈین سے بھی بات ہوتی ہے سارے پلیئر جتنے بھی آئے ہوتے ہیں سب سے شہرنگ چلی ہوتی ہے سب بتا رہے ہوتے ہیں ان کے کوچیز ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ٹرینر ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی ہر چیز کا خیال دکھ رہتے ہیں یہاں ہم لوگ کے پاس این سہولتیں محسن نہیں ہے کیونکہ یہاں سے ہم اسی بڑی تیاری ایتنے بڑا ایوینڈ کھیلنے کے لیے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ہم تو کسی کو بلیڈ نہیں دیں گے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم نے اتنی محنت کری پہلے سے کر رہے ہیں تیاریاں پہلے سے کھیلتے آ رہے ہیں کونٹس کیونکہ کوئی کونٹس ایسا نہیں اللہ جس میں گولڈ نہیں ہوئے پاکستان میں تو تقریباً سب جزا ہی گولڈ ہوئے اور جو یہ تیاری ہے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ ہم شیئرنگ کرتے ہیں جیسے میرے کوئی سینئر ہیں میرے جیسے استاد ہیں میرے بڑے بھائی میرے استاد ہیں تو یہ کہ اس کے بدولہ چلنا پڑتا ہے ملکہ وہ سپورٹ ہوتی ہے وہاں سے وہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں یہاں بھی ہم آتے ہیں تو ہم وہاں سے کولنگ پہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ سارا کر رہے ہوتے ہیں اب یہ کھانا ہے اب یہ کھانا ہے اب یہ کھانا ہے تو اس طریقے سے ہم لوگ اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں لیکن کم سہولیات میں بھی جو ہم تیاری کر رہے ہیں وہ ہم دیکھیں اچھا آخر میں سیگمنٹ کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے شیئرنگ بھائی ریکویسٹ کروں گا اور دونوں سے دونوں سے میں ریکویسٹ کروں گا جو بائیس ہے پہنا تھوڑا سا فلیکس کر کے دکھائیں اور لوگوں سب یہ دیکھیں یہ پاکستان کے ہاں ٹروفی رکھ دیں اور دکھائیں کہ ان ڈولوں نے جی شکرز دیئے انڈیا کو تو اگر آپ تھوڑا سا فلیکس کریں یہ لے جی اور کتنے بھی بتا دیں یہ کیا بات ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کین ڈولے شولے ہی گئے ہیں ہاں جی یہ زبردہ جی کیا بات ہے آپ دونوں کو بہت بہت بیسٹ آف لگ آگے آنے والے مقابلوں کے لیے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے کم سہولیات کے باوجود ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ جا کے انٹرنیشنل مقابلوں میں نہ صرف کمپیٹ کرتا ہے بلکہ اپنے لیے انام بھی لے کر آتا ہے بڑے مزید کی بات ہے بھارت خورت ہے